یہاں حکومت ہند جو ہمارے جس کی صدارت ہمارے پرائیم منسٹر کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہوم منسٹر ہو ہمارے ہونروربال لیپٹیننگ گورٹنر ہو ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے ایکس ایم پی جو جمعیان سیدنگ نمیل جنہوں نے ہماری بات تین بار اٹھائی پارلیمنٹ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آج ہم نے دیسٹی کمیٹی کے ساتھ دوبارہ ایک میٹنگ کی کل ہمارا دراز میں ایک میٹنگ تھا جس میں تمام سٹیکھولڈر تھے تمام مجیدوں کے اماموں سے وگرہ تھے مجیدوں کی کمیٹیاں تھیں اس کے علاوہ تمام پولٹیکل پارٹیز تھیں اور سبوں نے میمورینڈم سے وگرہ دیئے اور انہوں نے وہیں جو بانڈریز کے جو ایشیو کے بارے میں ہمارا پہلے سے بھی یہیں زڑیوز وگرہ ہو نائبت تھے پہلے بھی ہمارا کنٹرول پر خرول تک ہوا کرتا تھا اور سبوں نے باعتفا کر آئے زوجلہ سے لے کے ہمارا انڈیا گیر جو ہے ادھر سے خرول تک ہی ڈیمانڈ کی ہے اس کے علاوہ آج یہاں سے کہ آپ نے بولا علتاب صاحب کا علتاب صاحب کا ایک پرسنل ہو سکتا ہے اس کے کچھ آدمی ہو سکتے ہیں شاید اس پہ ہماری جو نئی کمیٹی ہے وہ غور کرے گی باقی بھی سٹیکھولڈرز ہیں ان کے بھی میمورینڈم سے وگرہ آئیں گے تو ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارا خرول سے لے کے دراست تک کا یہ چیز ہونا چاہیے بانڈری وگرہ باقی انفرسٹرکچرز کے بارے میں ہم نے تفصیل عنہ ان سے بات کی ہے پوسٹ کریشنز ہوں اس کے علاوہ جنبالی ہم نے الک سے ایک مانگ رکھی تھی آج بھی یہ زہرباز یہاں آئی جو الہیس جیسی کا مسئلہ تھا لڈک اٹرنومس کے ہلڈولمنٹ کونسل ہمارے ڈشٹرک دراست میں الک سے بنایا جائے آپ لوگوں کو بہت خوبی علم ہے ہمیں چھے ہزار چھے ہزار پہ اٹھارہ چھتیاں اٹھارہ ہزار پہ تقریباً تین کونسلرز دیے گئے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے باقی جگہوں پہ بائیس تو دو ہزار پہ کونسلرز ہیں ہم پہ بڑی نائنصافی ہوئی ہے اور ہم نے اگر یہ کونسل ہمیں اسی طرح آگر رہا تو ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ اس میں ڈیلی میٹیشن کیا جائے اور ہمیں چھے علاوہ کونسلرز دیا جائے باقی ہمارے ہمارے سی 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 صاحب نے ابھی میٹنگ میں کہا یا ڈیلی میٹیشن کے بارے میں کی ایف ہونا چاہیے مگر میں گزارش کروں گا ہماری یہاں کے ابھی جو سیٹنگ کونسل ہے ان کو ایک ریزولیشن پاس کرنا چاہیے جیسے ہم نے ایک ریزولیشن پاس کیا ہے سانگو کے لیے اور ہمارے جو شکرچکتن علاقے کے لیے ان کو ڈیسٹک ملنی چاہیے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں ان کے شانہ بچانہ ہم ان کے مانگ کے ساتھ کھڑے ہیں اسی طرح ہماری ایک گزارش رہے گی ہمارے ہونرے بل سی سی اور ہمارے پورے ہونرے بل میمبر سے کہ جلدہ جلد ایک ریزولیشن پاس ہو ڈیلی میٹیشن کا دراست کے لیے خصوصی طور پر چھے میمبرز ہمارے انہینس کیا جائے باقی آپ لوگوں نے یہاں اس کی کوریش کی آپ لوگوں کا شکریہ پھر سے ایک بار میں تمام ریٹنیٹی ہو جہاں آپ کے میڈیا پرسنلز ہو آپ سبوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ نئی کمیٹی سے فل فیلیش ایک ہماری ڈسٹک بنے جس میں ہمارے 145 جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ پورے ایمپلیمنٹ ہو اور ہم نے کہا ہے کہ ہمارا سپریٹ کہیں آفیس نہ ہو ایک میری سیکٹریٹ کے صورت میں ہمارا ایک آفیس سٹرکچر بنے اور انشاءاللہ ایک پھل فیلیش سٹرکچر انشاءاللہ جلت دو مینے کے اندر ہمارا دراز بندے جا رہا ہے سب پہلے آپ لوگ کا شکریہ میں لڈاپوریس اسسوسیشن کے وائس پریزیڈن کے ناتے یہاں پہ آئے ہوں میں ریپریزن کرتے ہوں کارگل جسٹر کی جتنے بھی ویلیجس ہیں بودھسٹ مائنورٹیز کو اور آج جو کنسلٹیشن میٹنگ ہوا یہاں پہ ہمیں کافی اچھا لگا کہ گورنمنٹ اتنا وہ کر رہی ہے افرٹ کر رہی ہے کہ لوگوں سے ملیں تو بینگ مائنورٹیز ہمارا یہی ایشو تھا کہ جتنے بھی مائنورٹی ریلیٹیڈ یہاں پہ پر پرابلمز ہوتے ہیں کارگل میں تو اس کے وجہ سے جتنے بھی دکتیں آئے ہیں مائنورٹیز کو ان سب ایشوز کو سوف کرنے کے لئے کچھ کانس ہے جن کو شامل دسٹرک میں یہ انوالک کرنے کے لئے ہم نے بولا ہوا ہے اس میں دو تین چیزیں ہیں جو میں ایک عورت کے ہونے کے ناتے ہم نے سپیسیفائی کر کے بولا ہے اس میں ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے گودھس ہو مسلم ہو ہندوز ہو جتنے بھی ہو ہمارا جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے یہ کنورجن پہ ہی ہوتا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے تو اس چیز کو سوف کرنے کے لئے جب بھی یہ جسٹرکا فورمیشن ہوگا اس میں ہم نے یہ دیماند کیا ہے کہ انٹی کنورجن لوگ کیسے بھی کر کے لائے پلاس ہم نے سٹرنگلی اس کا ایشو اٹھایا ہے کیونکہ اس سے ہمیں لگتا ہے جیتا بھی ہمیں زیرو پارٹسپیشن دیکھتے ہیں ہل کانسل میں سپیشلی کارگل میں تو اور بھی ملعب ہمیں کا ریپریزنیشن بلکل نہیں ہے آپ گاؤں لیبل پہ بھی جائیں گے تو یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ میں یعنی کہ گوبا لیبل میں اس میں کوئی ومن آپ کو نہیں دیکھے گا تو ان سب ایشوز کو سوف کرنے کے لئے پلاس سوسائیٹی کو تھوڑا سا آگے لانے کے لئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب بھی نیا ڈیسٹرک فرمیشن ہوگا اس میں یہ سارے پراؤنس کو سوف کرنے کے لئے ریزرویشن لائے کون کون سو گاؤں مینشن کیا ہے ساپی، فوکر، پیلون، ککشو بچاری، دربوک، باکھا، مولبک، شرگول، ہیناسکوٹ، بہت خربو یہ سارے گاؤں ہیں اور آرین بیلی اور ہمارا بیلت ہم نے بلائے کمیونل ہارمینی کو تھے بھی پہنچے گا اس طرح سے ڈیوائی ہوگا اس طرح سے بہنڈری بنا ہے وہ تو پھر کمیٹی پیٹمنٹ کرے گا وہ لوگ کیسے بہنڈری بناتے ہیں ہم تو بیئی ایرلیجیس باڈی ہمارا تو یہ ریسپونسیبیلٹی ہے اپنے قوم کو پروٹک کریں جس طرح مسلم کے یہاں پر ریپریزنٹیٹیوز آئے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں ڈسٹرک کا الگ سے بنے شکر چکتان انسلوک کا سلوویلی کا الگ سے بنے تو اسی طرح ہم بھی اپنا ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں جو ڈسٹرک کے کمیشن تھی جو ڈسٹرک جو جو کمیٹی یہاں پر آئی تھی ہم سے ہم نے بات کیا سب کانسلرز تھے تو ہماری تو بات یہی ہوئی کہ ہم جو ہمارے جو انڈیا گورنمنٹ نے جو ہمارے لئے جو پانچ ڈسٹرک کا اعلان کیا ہے اس سے ہم خافی خوش ہیں لیکن میں نے اپنے کنچو انسی کی بات کہیں میں نے کلیر کر کہا کہ ہمارے جو باورڈر ایریا جو ڈسٹرک کا باورڈر سے وہ کاخصر سے اوپر جانا چاہیے کیونکہ ہم آر لیڈی ایک سیٹ اپ بیٹھے ہوں دس کلومیٹر ہمارا یہاں سے ہماری کنچو انسی سے دس کلومیٹر دو پڑتا ہے تو ایجنڈا ہے ڈسٹرک کامیٹی کا ایجنڈا یہ کہ ڈو سٹرپ میں آپ کو ایڈمیریشن ملنی چاہیے تو ہمارے ڈو سٹرپ میں آر لیڈی ایڈمیریشن ہمیں مل چکی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہاں جائیں کل ہماری جو ڈسٹرک کامیٹی جو ڈراس کی بنی انہوں نے کہا کہ آج خلوطہ مٹائن ملنا چاہیے تو میں اس کو انڈوس کرتا ہوں اس کو میں وہ کرتا ہوں کہ ہم اس کی حق میں بلکل نہیں ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں ڈراس کو ڈسٹرک بلا ہے وہ ان کو مبارک باری دینا چاہیتے ہیں لیکن ہم اس کی حق میں ہم ڈراس کے ڈسٹرک کے ہم جانا ہماری کنچو انسی وہاں جانا نہیں چاہتی ہے ہم نے چیئرمن صاحب سے روکیس کیا ہے کہ جو ہماری کھرول سے لے کے ہر دس تک کے لوگوں کو اپنی ڈسٹرک میں رکھیں اور ہمیں جو ہمارا جو سیٹ اپ ہے ہم اسے سیٹ اپ میں خوش ہیں کیونکہ ہمارے لوگ یہاں سے دس کلومیٹر جانا پسند کریں گے ساتھ کلومیٹر نہیں کیونکہ ہمارے لوگ یہاں پیدل آکے بھی اپنا کام کر کے جا سکتے ہیں اب وہاں جاتے ہیں تو ونٹر کو آپ کا پتہ ہے دراس کا ایڈیا بن رہتا ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس سٹم میں جائیں ایک میمورینڈم پیشت کیا گیا سوشل میڈے میں چاہ رہا ہے جس میں بانگ کیے گئے تھی خرول تک ہم جو ہے دراس کے ساتھ ہیں اس پر آپ کیا کہیں شیخ ناظر مہدی نے ایک میٹنگ بلائی تھی وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ اگر چاہتے ہیں تو خرول سے لے کے کاخصر تک کا مسئلہ ہوا تھا ہم نے وہاں کلیر کہا تھا کہ اگر ہمارے پورے لوگ چاہتے ہیں تو آپ جو کہے پورے ریزولوشن ہم نے اسی لئے پہ لیکن یہ ریزولوشن ہی کچھ لوگوں نے اپنا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لئے اس کو پہلے سی سوشل میڈیا میں ڈالا کیونکہ ابھی تک ابھی سائن بھی نہیں ہوئے تھے میں اس کو انڈورز کرتا ہوں میں اپنے وائس ایک وائس بھی دیا ہے میں سوشل میڈیا میں میں اس کا ابھی بھی انڈورز کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں غلط غلط طریقے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پورا کنیچونسی وہاں جانا چاہتی ہے تو ہم نے کہا تھا اگر میجورٹی وہاں جانا چاہتی تو ہم تیار تھے لیکن مجھے جیسے ہی وہ ہم میٹنگ سے باہر نہیں نکلے وہ سوشل میڈیا میں تیلی کاسٹ ہوا تو مجھے لوگوں کا فون آیا لوگوں سے میں نے بات کی کیونکہ مجھے لوگوں نے چونا ہے تو میں لوگوں کی بات کروں گا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کرگل ڈسٹنگ میں جانا چاہتے ہیں ہم ڈراز ڈسٹنگ میں جانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا سات سال میں یوٹی بننے کے بعد آپ کو بخوبی علم میں آج بھی ہمارا گزڈیٹ پوسٹ ہمارے بچوں کا حالت کیا ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کیونکہ نیا ستف ہو کب بنے گا کب نکلے گا تو میں بجادہ کہنا نہیں چاہتے ہیں ہمارے بچوں کو دیشتری کی فیاء گا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کیا ہمارے بچوں نے جنابے حالی کرگی لیا نو سخت بچ چھوگو مثلا سب ڈیویڈن کو پوپلیشن جاتی ہیں نوکونسللر جاتی ہیں یا تحصیل نی جاتی ہیں دی کنا ٹرسپور نہیں کرتا ہوں سب پہنزلات سب پہنگا چی دی سب ڈیویڈن کو یعنی گورمنٹ آب انڈیا گچا محروم جان باقی نو دسٹکتان ستا آدون گاما لا گچا مبارک زرد بہن دسٹکتان ستا گچا لیسن خوشی دراز لدنے گچا گچا لیسن خوشی گچا دخسا جانسکار لدسٹکتب لیسن خوشی لیکن گچا دخسا ناومے کودو سنت دیتی گچا پوپلیشن دوک سنا دیتی گچی مثلا دیت پوپلیشن نیکشتر ست تاوام حسطرکل پوپلیشن نیکشتر دیتی گچا مبارک زرد ستاوام حسطرکل گچی گچی گمیدی سنسر دیتی گچا دیتی گچا دیتی گچی نو دسٹک کمیتی جیرمین کی قیادت یا نو مبار سختی کسگو تو دیتی گچا کنسلر گچا جواند ممارینم چک دیتی گچی ستتاوام حسط سب دیوژند سام دیتی گچا دیتی گچا سب میت بسد بیازا گچی زینابیالی دیمان پو گچ زینابیالی دلدان ممان پو گچز پیٹ çین گچز بaneyEE زینابیالی تو امید ہے کہ انتقال تمام صلی اللہنگی طرف دینے گورومن اماندیہ جمال راپی اینڈیز کیا فرمان دینے جشتخل ہے امید سے تتابع کرو بھی کہ ساتھ دیوزین استعداد زنسکار کنین شکل و فرمان دراز نسوم طور پر اینڈیز کیا جنڈیز کیا ساتھ دیوزین کیا جسٹک سٹیٹس تنسیمی آمد صحابی ہے اگر آپ کو معلوم ہے کہ امید چھا جی نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے پانچ نئے جسٹک کے قیام کا انہوں نے اعلان کیا تھا جس میں کرگل زلے میں جو موجودہ کرگل زلہ ہے اس کے اندر دو جسٹک جسٹک دراس اور زنسکار جبکہ لے کے اندر شم چنگ تھنگ اور نوبرا کو جسٹک کا اعلان کیا تھا اس کے بعد یہ جو نیو جسٹک کمیٹی بنی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نئے جسٹک بنے ہیں اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں بہت اچھی پہل ہے گورننس پہنچانے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں بھی بیان کرنا لازمی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جسٹک کا پیام عمل میں لائی گیا ہے اس میں ہماری مانگ ہے کہ جو موجودہ ہمارا زلہ ہے کرگل اس کے بارڈرز کا کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے دوسرا اہم مدہ یہ ہے کہ یہ جو ایک سنس لوگوں کے اندر ڈیبلوپ ہو رہا ہے کہ ریجنل اور ریلیجیس لائنز پہ چیزوں کو چینج کرنے یا اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے اس کو بلکل امپارشل رہنا چاہیے اور ایک اہم بات جو خاص کر ہمارے سامکو سرو اور شکر چکتن شرگول کے علاقے سامکو سرو اور جو برسو نالا ہے اس کے ساتھ شکر چکتن شرگول کا علاقہ ہے یہاں کے لوگوں کی بھی ایک لونگ پینڈنگ ڈیمانڈ رہی ہے جسٹک کی تو ہماری مانگ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں علاقوں کو بھی زلے کا درجہ ملنا چاہیے یہیں ہم امید کرتے ہیں اور ایک آخری بات میں کہوں کہ ان ڈسٹک کو صرف بیوروکریسی کے ایک نئے دور کا شروعات ہی نہ ہو بلکہ صحیح معنوں میں لداخ میں جمہوریت نہیں جب تک جمہوریت نہیں جب تک لیجسلیچر نہیں جب تک عوام کی حکمرانی نہیں جب تک عوامی امانگوں کی بالا دستی نہیں لوکل سٹیک ہولڈرز کا کوئی اس میں سے نہیں تب تک ان ڈسٹک کا ملنا ہی کافی نہیں ہے صرف بیوروکریسی کو ایک اور پر دینا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے کوئی کوئی راہ حل ہوگا لداخ پچھلے پانچ سال سے اگر کسی چیز سے جوج رہا ہے تو وہ اس ان ڈیموکریٹک سیٹ اپ سے جوج رہا ہے یہ جو یوٹی آئیڈیا ہے یہ بری طرح فیل ہو گیا ہے لداخ کے لوگوں کی امانگوں پہ اترنے میں لداخ کو فل فلیچ سٹیٹ ہوت ملنا چاہیے لداخ کو فل فلیچ لیجسلیچر ملنا چاہیے اور اس کے ساتھ عوامی نمائندگی ہوکے عوام کو ہی اپنی سرکار چننے کا موقع ملنا چاہیے تبھی ہم سمجھیں گے کہ یہ جو پانچ سٹک بنے ہیں یہ صحیح معنوں میں عوام کی امانگوں پر کھڑا اترے گا دیکھیں سب سے پہلے تو ہم جو پانچ سٹک بنے ہیں اس کے لئے گورنر او انڈیا کا مشکور ہے جس میں ہمارا بانروڈ پرائیم منسٹر ہے اوانوڈ پرائیم منسٹر اور اوانوڈ پرال جی صاحب کا اور ساتھ ساتھ جو ہمارے خدشات تھے آج ہمارے جو نیو جنسٹرک کمیٹی کے جو چیئرمن کے صدارت میں اور میمبرز آئے تھے ہم جانتے ہیں وہ سب مین اپ انٹیگریٹی ایرکٹوائل جین کے میں جو بڑے بڑے عوضوں پر رہے ہیں جس میں پرموٹ ہمار جین صاحب ہے جو چیئرمن ہے ہمارا کچو سپندر خان صاحب ہے جو سیکٹری جین کے پورٹمنٹ میں ریٹائر آئیس ہے پھر ہمارا آنچو صاحب روگریڈ ریٹائر آئیس پر سیکٹری کے رنگ سے تو ہمیں امید ہے کہ وہ لوگ جو ریکمینڈیشن دیں گے اس میں ہمارے جو بھی ہم نے یہ اٹھائے ہیں چاہتا ہے پوائنٹس اٹھائیں گے اٹھائیں گے اس پر وہ لوگ ہمیں امید ہے کہ ان کے ریکمینڈیشن جائیں گے سب سے امپورٹنٹ جو ہم نے ان کو کہا ایک تو ہم نے خیرمدن کیا جو نئے ڈسٹک بنے ہیں سورو سب ڈیوزن تھے ان کو لیفٹ آور کیا سب سے ڈیزائن جو اگر کرگل میں کوئی ایریا تھا تو سامکو سورو سب ڈیوزن تھا جس میں ناؤ کونسلر ہے تین چار پانچ بلاک ہے تحصیل دو تین ہے تو یہ ہم نے کہا کہ سامکو اور شکرچکتن پورا شرگول وہ بھی ڈسٹنس اگر انہوں نے ٹرائٹیریا بنا کے رکھا ہے تو سامکو بھی اس ٹرائٹیریا میں فل فل کرتے ہیں اور شکرچکتن شرگول بھی اس میں فل فل کرتے ہیں ہم نے ہمارے ایک یونانیمس ایک ریزولوشن کی پاس کر کے جن کو ہم نے دے دیا ہے کہ نئے ڈسٹرک کیوں کہ ڈسٹرک ابھی ایک آپ کا فیصلہ ہوا ہے اس میں بلیک ان وائٹ میں نہیں آیا تو جب بلیک ان وائٹ میں آئیں گے ہم نے کہا اس میں سامکو اور ہمارے سب جنل شکرچکتن اور شرگول کو بھی شامل کیا جائے ایک ہم نے اور ہم نے فورس فلی یہ پوائنٹ اٹھایا تقریبا ہمارے سب وانیرول کونسلرز ہیں دوسرا ہم نے ایک پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ جو ایرسوائل ہمارے ڈسٹرک ہے ہمارے جو ابھی کا ڈسٹرک کرگل ہے اس کے بانڈریز کو اور چھیڑا نہ جائے جو جس بانڈری میں ہے جیسے ہمارے زانسکار ہے اس کا اپنا سب ڈیوزن کا بانڈری ہے یا ہمارے کہتے ہیں شام ڈسٹرک بنا رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈسٹرک بنے تھے جو بانڈریز تھے اور اس میں چھیڑ چھار کریں ہم نہیں چاہتے ہیں تو ہم نے کہا جو بانڈریز پہلے تھے ان کو رکھا جائے اور باقی بہت سارے ڈسٹرک کونسل پہ ہمارے یہ ڈسکشن ہو گیا پھر ہمارا ڈسٹرک کونسل کو لے کی بھی ہمارا اس میں باتشید ہو گیا تو اس میں ہم نے کہا سب سے امپورٹنٹ چیز اگر ہمیں سٹیٹ دیتا ہے تو نہ ڈسٹرک کونسل کی ضرورت ہے نہ ریجنل کونسل کی ضرورت ہے جب ہمارے پاس امیلے ہوں گے تو یہ والا ہمارا سب پھل پھل ہو جائے گا اور ہم نے وہ باقی جو تیم پوائنٹ ایجنڈا ہمارے جیسے جو یہ ہمارے انیمپورائیٹ جو ایجوکیٹیڈ یود ہیں ان کے لئے یہ جینکے کے پبلک سرزیس کمیشن کے ساتھ ابھی ان کے ساتھ افیلیٹ کر کے جو ہمارے کیا آتے ہیں اس کو گزٹڈ پوسٹ کے لئے دکرمنٹ شروع کرنے کیا بولا ہم نے کہا ہم جو ڈینکس کے کیڈر کے خلاف ہیں اور ہم نے تیسرا بولا چوتھا ہم نے بولا کہ ہمیں دو ایپی کے سیٹ ملنا چاہے اور ایمپورٹن ایک ہمیں اسی شروع کے اندر کیونکہ یہاں پہ میکسمم جو لوگ ہے ٹائبل لوگ ہے ہمیں اسی شروع میں یہ ملنا چاہے ہم نے کہا آپ وہ بھی ریکمین کر کے دے دیں تو اسی میں پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ جہاں پہ جنل ایمٹیشن کی ضرور تھے چاہے کونسول میں ہو چاہے کسی چیز میں ہو وہ بھی ان کو ریکمین کرنے کے لئے بولا اور یہ بہت اچھے ماحول میں ہوا سب ہمارے ہونروربول کونسلرز نے اپنے ویوز ریکھے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ڈیموکرسی کا سب سے اچھا چیز یہ سب اپنا یہ کوئنٹ رکھنے کا حق ہے جس میں ہمارے مینٹی کے میمبر ہونروربول کونسلرز بھی تھے ہمارے بہت خریب کے ہونروربول کونسلرز تکمہ صاحب تھے پھر ہمارے جو نومنیٹی مینٹی کونسلرز تھے وہ باقی جتنے بھی ہمارے ہونروربول کونسلرز تھے انہوں نے اپنا تقریبا سب نے انڈورز کیا جو ہم نے دو یا تین پوئنٹ میں رکھا تھا وہ سب انڈورز تھائنک تو سر امیت پہ تو دنیا قائل ہے یہ کمیٹی جو فیم ہو کر آئی ہے پورے کرگل کے عوام کے طرف سے نمائندگی کرتے امام خومینی میموریلٹس کے قرب سے ویلکم اور شکریہ آدھا کرتے ہیں ہم نے ان سے ملاقات کی ہماری ٹیم میں اور اپنی نکتے نظر کو سامنے رکھا ہم نے ہمیں یہ خدشات ہے کہ جو ڈسٹرک ہمارے لئے پیش کیا ہے دینے کا جو سنبھاؤ ہے وہ جو مانگے ہیں اس کو ہائٹ کرنے کے لئے اس کو زہر سائل آنے کے لئے کوئی چیز نہ بنے ہم نے یہ کہا کہ جو ہمارے مانگے ہیں وہ اپنی سرجہ ہے وہ اپنے جگہ پر ہے پورے خط لداخ اس ڈیمانڈ کو لے کر برسر را احتجاج پر ہے برسر اور مذہبی فرقوارانہ بنیاد پر ایسے چیزیں نہیں ہونا چاہیے جو نسل در نسل اس کا اثر باقی رہے گا اور آپس میں لڑتے رہے گا ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نائنصافی اس میں ہو گئی ہے کرگل کے لئے دو ہی رسٹک کا اعلان کیا ہے جبکہ لحے کے لئے ہم نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ علاقے جیسے سام کو سورو ہے اور شکر چکتن بتالی علاقہ ہے یہ مانگوں سے محروم رہا ہے لہذا وہ بھی فلفل کیا جائے انہوں نے ہمیں ادمنان دلایا کہ یہ چیزیں ہم حقیقت کی بیس پر پر ہم ڈیلیمیٹیشن کریں گے اور آنے نہیں دیں گے وہ سرجہ رہنے کے لیے کہ رہا ہے ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہمارے مانگے پوری ہو جائیں گے اور ہمارے عوام خوشحال رہیں گے بہت شکریہ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میڈیا حضرات کا ہم شکریہ عدد کرنا چاہتے ہیں ہماری اس کے لئے تہہ دل سے شکر چکتا سب ڈیویجن کے طرف سے ہم شکریہ آدھ کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی ہمارے ڈسٹک کے جو کمیٹیز ہیں نئے ڈسٹک کے کریشن آف ڈسٹک کے جو کمیٹی میمبرز آئے ہیں ان کے ساتھ ہماری ملاقات اور میٹنگ ہوئی تو ہم نے سب ڈیویجن لیول پر اپنی ایک ڈیمان رکھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مبارک بات بھی پیش کیا ہے جس طرح سے پانچ ڈسٹک کا کریشن ہوا ہے اس کے لئے گورنمنٹ آف انڈیا کا ہم نے شکریہ بھی آدھا کیا ہے اور ان علاقے کے لوگوں کو بھی ہم نے مبارک بات پیش کی ہے اور ساتھ ہم نے یہ بھی کمیٹی سے بات رکھی ہے کہ شکر چکتن جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیکس ٹو زانسکار کہکے مانا جاتا ہے تو اس میں ہم نے یہ بھی ایک پوائنٹ رکھا کی ہمارے یہاں پہ کچھ جو ٹرانسفرز ہوتے ہیں ملازم کے ایک پوائنٹ اوزانسکار کی کچھ پوست بھی ہمارے شکر چکتن میں ان سارے چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف انڈیا سے اور ریکمینڈیشن کمیٹی سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جلد ہی ہمارے سب دیویجن کافی بڑا ہے اس میں ہم نے نیابت ہلکیز کا بھی ذکر کیا ہے اور کچھ سرپنچ ہلکہ بھی ان کا بھی ذکر کیا ہے تو انہوں نے سپیسفک ہمیں کچھ جگہوں کے مانگ مانگ گئے کہ آپ سرپنچ ہلکیز بڑھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو نیابت کی ضرورت ہے اور کہ آپ بلوکس کی ضرورت ہے یہ سارے ہماری چرچہ ہوئی ان لوگوں سے سر ابھی ہمارے جو ریپریزنٹیو تھے ان کے طرف سے کال تھا تو یقینا جب کوئی چیز مانگ نہیں ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا کو ہم اپنا ایک سنٹیمنٹ دکھانے کے لیے لوگوں نے اپنے لیویل پہ کیا ہے تو اس میں پوزیٹیو چیز کوئی نیگٹیو نہیں ہے سنٹیمنٹ میں گورگردو کا ویلیج ریپریزنٹیو ہوں بٹالک سیکٹر سے تو ہم لوگ نے اپنے گریوینس وغیرہ یہاں جو نیو ڈیسٹرک کمیٹی کی سامنے رکھا اور جو زیادہ سوٹیبل ہوگا جو عوام کے لیے زیادہ مفیت ہوگا اور نیئرنس سب جو دیکھیں گے بولا انہوں نے تو ہم کو ان پہ بہت ایکسپیکٹ ہے کہ وہ لوگ ہماری باتوں کو بھی اچھے سے سنا تو ایک اچھا سلوشن آنے کے ہمیں امید ہے میرا سب سے پہلے میں بدائی دیتا ہوں دراست کی پوری عوام کو خرول سے لے کر مٹائن تک کے لوگوں کو کیونکہ ہمیں ڈسٹک ملا ہم اس ڈسٹک کا سواگت کرتے ہمارے مسافت کا مسئلہ ہے ہم نے گورنمنٹ سے ریکیسٹ کی ہے کہ ہمیں ایک سب ڈیویزن ایک تحصیل ایک بلاک ہمارے چھانگون میں دیا جائے جس سے یہاں ڈاون ڈراست کے لوگوں کو سہولیات محسر ہو رہی بات الطاف کے آج مکرنے کی وہ اپنی سیاسی فائدہ کی جنگ ہے ہم ہمیشہ اپنی سیاست سے دور رہ کر اپنی اوام کی مفاد چاہتے ہیں یہ جو ڈسٹک ہے وہ ہمارے حق میں ہیں اور ہم سب مل کے اس ڈسٹک کو سپورٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی خرل سے لے کر مٹائن تک سبی لوگوں کو اس ڈسٹک پر مریش کیا جائے اور ہم نے ایک ہی بات کہی تھی کل ہم نے ریزولیشن پاس کیا تھا جس میں میرا بھی سگنیچر ہے شیگ نظر کی قیادت میں تو اس میں متفقت اور خرل تک سابی لوگوں کو مارج کرتے ہیں دراست تو ہم ملکم کرتے ہیں اس فیصلے کا تو آج اس مصروف حرداس نہیں تھا لیکن ان لوگوں نے غلط بیانی کی اس کے ہم بہت خلاف ہیں اور مذہمت کرتے ہیں ہم دراست کیلئے سپورٹ بھی کرتے ہیں بات انہوں نے سنائی نہیں کیونکہ وہ خود موقع پر آنے کے لئے بولا آپ کو موقع پر آئیں گے بس ہی بات مطلعہ بات تو جب آئیں گے آپ کیا بتائیں گے کیا آپ کے ڈیمانڈ تھے ہمارے چار آریان گاہوں کو ایک یونیفکیشن آریان ویلی سب سے ملکے تو نائنٹین سیونٹین میں جو بلندر ہوا گیا تھا سر جو اپنا داد دا بیاما اور دا بیاما ہانو کو جو لے ڈیسٹنگ میں لگایا گیا تھا اور دارسی اور گرخون کو کارگیل ڈیسٹنگ میں لگا گیا تھا اس کے واجه سے کئی نہ کئی ہم اگنورن دکھائیں گے یونیفیکشن آریان ملی کے نام پہ تو ہمیں ایک سب ڈیویزن دیا جائیں گے شاید یہی ہم رکھیں گے ہمارا ڈیمان جو ایک پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیو ہمارا ڈیمان ہے یہ ہمارے چار گاؤں کو ایک دو ڈیسٹنگ میں نہ بات چاہ جد اگر لوگوں کو آپ سب کو ہی پاتا ہے ہم سب ہی ملے گا کونسلر ملے گا کونسلر ملنے کے بعد آگے ہمارے باہر رکھنے والا سب ڈیویل ملے گا ہم لٹ نہیں سکتے ہمارا کوئی لیڈر نہیں کھڑا ہو جاتا ہے اس لیے ہم لٹ رہے ہیں کہ ہم چاروں کو اکھٹے کیا جائے چاہے جائے مرضی رہو ہم کو جامو بیج دو ہمانچال میں دے دو دراز میں بیج دو جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس کی طرف سے ہم اپنا ڈیلی کے ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے اور کمیٹی سے ملے کمیٹی سے ملنے کے بعد ہم نے جو کمیٹی کے سامنے ممرانم رکھا ہے اس میں کلیر کٹ یہ ظاہر کیا ہے کہ سب سے پہلے چیز ہمارے بانڈریز انٹیک رکھا جائیں جو کرگل اور لہ کے بانڈریز بنے ہوئے اپنے اپنے بانڈریز ڈیمارکیڈ ہو رکھے ہیں اسی بانڈری کے اندر ہی نئے ڈیسٹکس دیا جائیں تاکہ ایک کمیونل ہارمونی مینٹین رہے اور یہاں کے عوام کو کوئی دکت نہ ہو اور دوسری چیز امپورنٹ جو ہم نے اٹھائے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ریجنل بیلنس رکھنے کے لیے ریجنل بیلنس رکھنے کے لیے جیسے ہمارے زانسکر یا دراس کو جو ڈیسٹکس ملا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سانگ کو اور شکرچکتن کو بھی ڈیسٹکس کا درجہ دیا جائیں یہ مطالبات کیے ہیں اور ہمیں بھرپور امید ہے کہ یہاں پہ جو ریٹائر آئیس آفیسرز بیٹھے ہیں ان کی انٹیگریٹی پہ ہمیں بروسہ ہے کہ وہ لوگ ہر چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ویڈاوڈ اینی بیاسنس ویڈاوڈ اینی ایڈر کمپلشن وہ لوگ ہر چیز کو صاف صاف رکھتے ہوئے کسی بیاسنس کی بغیر وہ امیچے تک اس چیز کو لے کے جائیں گے رومنٹ آف انڈیا کو یہ مطالبات وہ لوگ سوپیں گے جو انہوں نے یہاں سے لیے ہیں یہی ہمیں ان سے امید ہے ہماری مطالبات پھولی ہو جائیں شکریہ اس میں ایک تو کارمناللہ اور بونڈری والس کا خیار ہے کیونکہ ہم سب بخوبی چاہتے ہیں ہمارے ڈسٹرک کا گل زمین کی لحاظ سے کافی بڑا ہے لوگ آگے پیسی مطالب کافی ڈسٹرنس پر لوگ اس کا رہنا ہے اس کے لئے بھی ہمیں ایسا کچھ مشکلہ نہ ہے تاکہ لوگ اس کے لوگوں کے بعد ایسا نہ انہوں کے ڈسٹرک دے کافی بات میں ایسا دشوار نہ اس چیز پر ہم ان سے گزارش کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو جیسے کہ ہمارے ڈسٹرک کارگل میں جیسے ابھی داز ڈسٹرک اور ہمارے یہاں آسکار ڈسٹرک دے ہیں دو ڈسٹرک اس کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ڈسٹرک کے ساتھ انجسٹریز بھی ہوگے جیسے ہمارا سان کو بلاگ میں ایک ڈسٹرک بہت ضروری تھا اور ہمارا شکرچکتان شارگول بلاگ میں بھی ایک ڈسٹرک کا بھی ضروری تھا یہ دو چیز ابھی تک نہیں ہوا ہمیں اس چیزوں کے لئے بھی ہمارا ڈسٹرک کر کے رکھا تو ہم ان سے امید کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمارے جو ہم نے ان سے جو مشہورت ہے اور ان سے جو مشہورت ہے اس پر آگے جا کے کاروائی کریں گے ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی دراز کو ڈسٹرک دیتے ہیں تو اگر کوئی گاؤں والے چھنگون ہرداس ہو یا جس طرح چکرچکتان والے کے اپنے منصالوں مانگ ہو کہ ہم نہیں جانا چاہتے ہیں تو ہم نے ان سے یہ بھی رکش کیا کہ ان کا بھی سنا جائے کیونکہ ان کو کفی مسادات مانگ لوگ ڈسٹنس دوری ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا جائے یہ بھی ہم نے ان سے رکش کیا پارٹی کی طرف سے اچھنا چھوئے ہیں مجھے میمبرز ہیں وہ سب آئیس ریٹائرڈ ہیں تو ہمیں پھول توقع ہے کوئی ملاکسی پوریڈگل پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں ان کا سوچ ہی علاق ہوتا ہے کیونکہ انڈیا کا ٹاپ موس جو یہ اگزام ہوتے وہ ریکھ کر آتے ہیں تو ہمیں پھولتا واقع کی کہ جو گران ریالیجی کو دیکھ کر ہی فسرے لیں ہمیں احطاب کو ہے آپ کے ڈیلیگیشن کس حساب سے اندر گیا ہمارا ڈیلیگیشن جو شاہب میں نے ایک فردیر اپورمنٹ لیا تھا اس کی حساب سے ہمارے گیا ہمارا یہ تھا جتنے بھی ہے وہ گاؤں کی طرف سے وہاں کچھ باران گاؤں ہیں تک ان کے گاؤں کے نمینن کیا گیا گیا تو ہم لوگوں کا پہلا ڈیمان یہ تھا کہ ہم کوئی کسی بھی دوسرے ڈیسٹر میں مرجر ہونے کا کوئی نہیں ہے ہمارا کوئی اپنین نہیں ہے کہ ہم دوسرے کسی ڈیسٹر میں مرجر ہو جائے ہمارا سب سے پہلا پونیا ہی تاکہ شرگول اور شکل 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 کو ملا کے ایک ڈیسٹر کیا جائے اب چانتھم کو جیسے چھوٹے ایریا میں رہ سکتا ہے تو شرگول اور شکل 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 تو وہاں ڈیزاب کرتا ہے یہی تھا ہمارا مدار جو ہے ہمارا یہی تھا آج ہم مجموعہ صاحب زمان کے ریپیزنٹیوٹی کے عنوان سے آج ہم جو نیو ڈیسٹر کے کمیٹی کے چیئرمنٹ سے ہم نے ملاقات کیا اس میں ہم میں سے زیادہ زور جو ہے ہمارا یہ تھا کہ ہمارے ڈیسٹر کرگل میں چار سب ڈیوجن تھا اس چار سب ڈیوجن کو ڈیسٹرک دینے کے لیے ہم امید رکھتے تھے آپ تو دراز اور زانسکار کو دیا ہمیں بہت خوشی ہے اب شکرچکتن اور سانکو کے لیے ہم نے سٹرونگل ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا اس سے شکرچکتن اور سانکرو سب ڈیوجن کو آپ محروم مت دیجئے اس میں ہم نے انجوانی صاحب زمانے سٹرکٹی وہاں پر ہم نے ریکویسٹ کیا اور سادھی سادھی ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ مہربانی کر کے فیوچر میں لیر ڈیسٹرک اور کرگل ڈیسٹرک میں بیلند رکھا جائیں اگر وہ بہت سے مشکلات پیش آئیں گے بہت سے مشکلات پیش آئیں گے یہ کرگل کی اور لڈاک کی مشکلات پیش آئیں گے یہاں کی برادری کے لیے بہت صحیح نہیں ہے اسی لئے ہم نے کہا کرگل اور لے کو بیننس کر کے سانکو سب ڈیوجن اور سیکرچکتن سب ڈیوجن ہم نے بہت سے اپیل چاہی ہم سب نے ملکم کیا ہے بہت ہی ایک اچھا سٹیپ ہے دور سٹیپ پہ ہمیں جو ڈیولیمنٹ ہوئی ہمیں دور سٹیپ پہ ملیں گے لیکن ساتھ ساتھ شروع سے ہی ہمارا ایک یہ رہا ہے کہ کرگل سائٹ میں سانکو اور ہمارے سیکرچکتن سائٹ کو جو اگنور کیا گیا ہے اس چیز کو آج بھی ہم نے کمیٹی کے سامنے ہم نے دورایا ہے اور ان سے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کی جو ریکمینڈشن ہیں اس میں یہ جو چیزیں ہیں یہ آنے چاہے باقی جو بانڈریز کو لے کے ہمارے ویدین جو ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز کو لے کے ابھی میں بہت سارے علاقوں کا میں نے دورا کر کے آیا ہے اپنے زنسکار دوبرا اور چانتھان سائٹ میں بہت سارے ایشیوز لوگوں کا خچا تھے اور دوسرا بانڈریز کو لے کے خاص کر ہمارے لوگوں کا ایک الگ سنٹیمنٹ بنی ہوئے لوگوں کا ایک الگ خشاہ تھے ان سارے چیزوں کو بریبلی میں نے ان کمیٹی کے سامنے رکھا ہے اور ان کو سے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے ہمارے پورے عوام کو امید ہے کہ ہر کسی کے جذبات احساسات کو مند نظر رکھتے ہوئے خاص کر میں نے ان سے یہ گزارش کیا ہے کہ جو اب تک جو پچاس ساٹھ سالوں سے یہ ہمارے بزرگوں ہمارے بزرگ علماؤں ہمارے جو بودیس جو مسئلی پیشوا ہے یہ ان کا دین ہے کہ لداخ میں آج تک جو آمن باچہرگی خاص کا جو کامینل ہارمنی کو ہم نے آج تک منٹل رکھا ہے میں نے کلیر کٹ میرا ایک یہ ان سے رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کی خلال یہ نہیں آنا چاہیے کامینل بیس پر جو ہے بانڈریز نہیں بننے چاہے پیورلی آہ جو لوگوں کا جذبات احساسات ان کی جو لوگوں سے جو مل رہا ہے آہ اس پہ آہ جو ہے آہ بانڈریز کا یہ آہ ہو آہ تو آہ بہت بھی آہ امید ہے ہمیں جو کمیٹی ہے چیئرمن صاحب ہے انہوں نے ہمیں شورنس دیا کی جو بھی ہوگا ان چیزوں ان چیزوں کو ہم خیال لگتے ہوئے ہمارے جو آہ جو جو آہ کمیونٹی بیس پہ جو ہمارے احساسات ہیں ہمارے جو خچات ہیں ان سب کو مد نظر رکھے ایک اچھا ایک رپورٹ جو ہے یہ لوگ آہ آگے سے میٹ کریں گے اور آہ مجھے امید بھی ہے اور اقین بھی ہے کیونکہ دو ممبر لڈاق سے ہے وہ لوگ بہتر جانتے ہیں لڈاق کے یہاں کے موسمی حالات آہ یہاں کے ایک آہ جو جو کمیونٹیز آہ ہی جو یہاں بستے ہیں ان کے احساسات ان کے جذبات کو بہتر جانتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ پرالاداق آہ کے بارے میں ایک اچھا رپورٹ جو ہے وہ آگے پیس کریں سرات سے سانکو اور شکرچکتن آہ سب ہم سب لوگ کھڑے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان دیکھیں سانکو اور شکرچکتن کے ساتھ ہم سب لوگ کھڑے ہیں کیونکہ یہ یہاں کمیونٹی کی ہی بات نہیں ہے جدے بھی ہمارے منسٹری ہوا ہائی آتورٹی ہے جب سے ڈسٹک اینوز ہوئے ہیں ان پہ ہم لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں کیونکہ واقعاً یہ اگنور ہوئے ہیں کیونکہ اینوز کے حساب سے چاہے آپ پاپلیشن وائز دیکھیں چاہے آپ کیا ایریا وائز دیکھیں ہیں اور بہت تفصیل میں نے ان کو بتایا ہے کیوں ان کو اگنور کیا گیا ہے ہاں آپ سانکو یہاں سے کچھ کلومیٹر پہ ہے اس کو مدد نظر رکھے ہو سکتے ہیں وہ سانکو سانکو کی نام پہ ہے تو اس کو اگنور کیا ہوگا لیکن ان کو میں نے بیبلی میں نے ان کو بتایا ہے کی وہ سب ڈویوزن جو ہے شروع کے کس علاقے تک وہ فیلہ ہوا ہے یہاں پہ ہمارے آہ یہ جو ہمارے نالا ہے برسو نالا اچیو پانگ بار تک آہ کیس طرح فیلہ ہوا ہے اور اچیو پانگ بار کے لوگوں کا یہ جو کتنا بیگونے سے وہاں پہ ضرورت ہے وہاں ڈور سٹیپ پہ وہ پہنچنا یہ سارے چیزیں میں نے تفصیل ان کے سامنے رکھی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ جو اپنے اس آہ رپورٹ میں جو ہے جو ریکمینڈیشن جو ہے وہ ڈالیں گے اس کے علاوہ بھی آگے باقی ہائی لویل پہ بھی یہ چیزیں ہم لوگ ٹیک اپ کر رہے ہیں سر آنے والے جو پارلیمنٹ کا سیشن ہے سر کیا اس میں شکر چکتن اور سنکو سر جو ڈیویشن کا جو ڈسٹک کا مام میں سر کیا اس میں اٹھائیں گے کہ کیا حصہ بلکل اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے مجھے امید ہے ہمارے آہ منسٹری میں ہائی لویل کے لوگوں سے آہ جو میرے ملاقات ہو سکتے ہیں وہاں پہ بھی آہ اور خصوصاً کیونکہ لڈاق کو ہومنسٹری دیکھتے ہیں تو ہومنسٹری میں انشاءاللہ اس کو ہم زردہ طریقے سے اٹھائیں گے لیکن اس کے بعد اگر یہ کہیں نہ کہیں نہیں ہوتا تو پارلیمنٹ میں تو ایک وہی پلٹ فارم ہے جو ہمارے چیزوں کو اٹھانا اس میں تو ہم زردہ طریقے سے اٹھائیں گے